پاکستانی ڈرامے ساری دنیا میں مشہور ہیں آج ہم 2019 کے ان ڈراموں کے بارے میں بات کریں گے جو ہر طرح سے زبردست ہیں ڈراما سیریل بابا جانی فائزہ افتخار کی تحریر ہے اس کی ہدایتکاری علی فیضان نے کی ہے اور یہ فیصل قریشی کی پہلی پروڈکشن ہے بابا جانی میں فیصل قریشی مدیحہ امام سبا حمید سویرہ ندیم فریال محمود افشان قریشی جنان حسین اور علی انساری نے مرکزی کردار نبھائے ہیں بابا جانی کی کہانی ایک ایسے مرد کے بارے میں ہے جو ہر طرح سے پسند کیے جانے کے لائک ہے بابا جانی کا کردار فیصل قریشی نے نہایت خوبصورتی سے نبھایا ہے اس ڈرامے میں ایک حقیقت پسندانہ انداز میں دکھایا گیا ہے کہ ایک مثالی مرد کیسا ہوتا ہے ڈراما سیریل آنگن ہم پہ لگنے والا ایسا ڈراما ہے جس کا لوگوں کو بہت عرصے سے انتظار تھا یہ ڈراما ختیجہ مستور کے نوبل کی کہانی کو بنیاد رکھ کر بنایا گیا ہے اس کی تحریر مصطفی آفریدی نے کی ہے محمد احتشام الدین اس ڈرامے کے ہدایتکار ہیں اور یہ ایمٹی پروڈکشنز کی پروڈکشن ہے اس ڈرامے میں سیب رحمان، آبد علی، سونیہ حسین، احسن خان، امیر رانہ، مدیہ رزوی، عظمہ بیگ، سجل علی، آہد رزامیر، مابرہ حسین اور رابعہ بٹ نے مرکزی کردار کیے ہیں آنگن کی کہانی ایک ایسے خاندان کے اٹھ کٹ گھومتی ہے جو بڑے صغیر کی تقسیم سے پہلے ہی مختلف حصوں میں بٹ جاتا ہے سجل علی اور آہد رزامیر کی اداکاری اور ڈرامے میں ان کی کہانی نے اس ڈرامے کو چار چاند لگا دیئے دل کیا کرے جیو انٹیٹیمنٹ پر لگنے والا ایسا ڈراما ہے جس نے پرانے پاکستانی ڈراموں کی یاد تازہ کر دی دل کیا کرے کا سکرپٹ اسما نبیل نے لکھا ہے اس کی ہدایتکار مہرین جبار ہیں اور یہ سیون سکائی انٹیٹیمنٹ کی پروڈکشن ہے اس ڈرامے میں فیروز خان، یمنا زیدی، مریم نفیس، مرینہ خان، شمیم حلالی، مرزا زینبیگ، لبنا اسلم، آبد علی، سونیا رحمان اور ذہین تائرہ نے بہت اچھے سے اپنے کردار نبھائے ہیں دل کیا کرے کی کہانی تو امدہ ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب کی اداکاری بھی لا جواب ہے اس میں دلکش انداز میں رشتوں کو ایک نئی طریقے سے دکھایا گیا ہے دل کیا کرے میں ناظرین کے لیے بہت سارے خوبصورت پیغام بھی ہیں دوسرے نمبر پہ ہے ڈراما سیریل چیخ جو کہ ناظرین میں بہت مقبول ہے چیخ کی کہانی زنجبیل آسم شاہ نے لکھی ہے بدر محمود اس ڈرامے کے ہدایتکار ہیں اور یہ بگ بینگ انٹرٹیمنٹ نے پرڈیوز کیا ہے سبا کمر بلال عباس، اجاز اسلم، اشنا شاہ، نور الحسن اور آزکا ڈانیل نے اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے چیخ اپنے دور کا پہلا کرائم ڈراما ہے جس نے کچھ ہی ہفتوں میں ناظرین کا دل جیت لیا چیخ میں ایک بیغام بھی ہے ان سب لوگوں کے لیے جو برائی کے خلاف آواز اٹھانے سے گھبراتے ہیں اس ڈرامے میں سبا کمر کی اداکاری لا جواب ہے اور ہر قسمیں کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے پہلے نمبر پہ ہے رانجہ رانجہ کردی رانجہ رانجہ کردی کی خوبصورت کہانی فائزہ افتخار نے لکھی ہے اس ڈرامے کے ہدایتگار کاشف نصار ہیں اور یہ مومنہ دورید کی پروڈکشن ہے عمران اشرف، اکرہ عزیز، اسمہ عباس، سید جبران، زیب رحمان، کاشف محمود، منظہ عارف اور امارہ بٹ نے اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیے ہیں رانجہ رانجہ کردی کی کہانی منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی دلکش بھی ہے عمران اشرف کی اداکاری اور بھولے کے کردار نے ناظرین کا دل جیت لیا ہے اکرہ عزیز اور اسمہ عباس کی اداکاری کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے رانجہ رانجہ کردی اس سال کا سب سے بہترین ڈراما ہے آپ کو اس سال ابھی تک کون سا ڈراما سب سے زیادہ پسند آیا اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں